اب دیکھئے اس میں قرآن مجید کا ذکر آ رہا ہے کہ ایک طرف حضور کو قرآن دیا گیا جو مشیر نظیر ہے اور اسی کے ذریعے سے آپ کو دعوت دینی ہے لیکن مخالفین کیا کہہ رہے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِحَاذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْفِيهِ الْعَلَّكُ الْتَغْلِبُونَ اور یہ کافر کہتے ہیں کہ لوگوں مت سنا کرو اس قرآن کو بلکہ جب محمد تمہیں قرآن سنانے کھڑے ہو تو تم لن بھرکتیں کرو الْغَوْفِيهِ ان کی جو ہے جس طریقے سے بھوٹنگ ہوتی ہے اور فکریں چشت کیے جاتے ہیں تاکہ لوگ متوجہی نہ ہو اور ان کی بات نہ سنیں اور اسی میں کامیابی ہے وَالْغَلَا لَكُنْ تَغْلِبُونَ تَبِی تم غالب آؤگے وَرْنَا یہ قرآن یہ تو دلوں کے اوپر اثر کر جاتا ہے یہ تو فوراں جو ہے اندر جا کر چوب دلوں کے ان کے اندر انقلاب آ جائے گا میں آجا وَقَالَ النَّذِينَ قَفَرُ لَا تَسْمَعُ لِحَادِ الْقُرَانِ وَالْغَوْفِيهِ الْعَلَكُنْ تَغْلِبُونَ میں ایسے ہی برسمیل تذکرہ کہہ رہا ہوں کہ ایک وقت میں اس ملک میں پندرہ مہینِ الْحُدَا کا جو پروگرام چلا تھا تو باطل میں انگازہ کر لیا تھا کہ یہ قرآن کا ڈائریکٹ میسنج جا رہا ہے ہم آج کہتے رہے ہیں یہ قرآن کے حوالے سے ناتیں پڑھتے رہے ہیں ٹی وی پر ریڈیو پر کفر اپنی پڑھتا ہے اس سے کوئی میسنج نہیں جا رہا اس کے لئے پروگرام ہے چلتے رہیں کوئی ادھر کی کوئی شمار کی کوئی یمیر کی کوئی مغرب کی باتیں کرتے رہیں کوئی حرج نہیں لیکن یہ کہ کوئی میسنج اطلاع بھی جو ہے وہ ادھر جائے گا تو ظاہر بات ہے کہ نظام میں کھر بلی مجھ جائے گی کس طریقے سے اسے روکا گیا ہے کتنی بڑی سادش پھر اس کی ہوئی ہے کس طرح پھر مجھے بلیک لسٹ کیا گیا ہے کہ میرے نام سے کوئی اشتہار بھی کینی پڑھ نہیں آسکتا پیڑ اشتہار جس کے پیسے دیے جائے تو یہ ہے